لیکن آپ کی حکومت کے آنے کے بعد تو بیروکریسی نے کام کرنے ہی چوڑ دیا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ جو نیب ہے اس نے بیروکریسی کے معاملات کو بہت خراب کر دیا ہے میرے خیال میں نیب ایک فیکٹر ضرور ہے بالکل ہے نیب کی وجہ سے لوگ کافی گھبرائے ہوئے ہیں سیول سرونٹس اور اس پہ کافی ڈیبیٹ گورنمنٹ میں ہوئی بھی ہے چل بھی رہی ہے کیمرٹ میں بھی یہ ڈسکس ہوا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کا اتنا زیادہ ریفارم ایجنڈا ہے کہ اگر اس کو آپ نہیں ریفارم دور کی بات ہے اب تو روٹین کے کام بھی بیروکریسی نہیں کرتا دیکھیں ویسے بھی اگر آپ دیکھیں بیروکریسی جو ہے نا وہ وہ رسک نہیں لیتی نورمالی سرکاری افسر رسک دی لیتا ہے رسک ایورس ہوتا ہے دوسری بات ہے کہ وہ نورمالی دیکھتا ہے کہ یہ سنورس کے باتے کوئی مطابق ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اب اگر اس چیزوں پہ اس کو پکڑیں گے وہ تو کام نہیں کرے گا میرا اپنا یہ خیال ہے نہیں لیکن یہ حکومت ہے جس طرح مثلا شاید خاکان عباسی کو جس پہ پکڑا گیا مفتاح اسماعیل کو جس پہ پکڑا گیا نورمالی وزیر تو دس ہت نہیں کرتا دس ہت تو سیکیٹری ہی کرتا ہے لیکن اس پرنسپل ایکاونٹنگ آفیسر سیکیٹری ہوتا ہے لیکن میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ایمینڈمنٹ کرنی پڑیں گی تاکہ کم از کم جو گوڈ فیت میں ڈیسیزن ہوتے ہیں اس کو کوئی پروٹیکشن ملنے چاہیے اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہمیں مشکلات ہوں گی ایمپلیمنٹ کرنے میں اچھا